السلام علیکم جی آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم ڈائیٹ پلین بتائیں گے بہت ساری فیمیل کے میسیج آ رہے تھے جی کہ ہمیں پی سیو ایس کے رلیٹیڈ آپ پروپر ڈائیٹ پلینز بتائیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ جنگ فوڈز کا اسعمال بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر فیمیلز کو ہر بہن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے موسلی تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ مجود ہے یہاں پہ ڈاکٹر نازش جو کہ کلینکلی ڈائیٹیشن ہے نیوٹریشنیس بھی ہیں اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پی سیو ایس کے رلیٹیڈ آج ڈیفائن کریں گے اور کون سا آپ نے بریک فارس لنچ ڈینر کرنا ہے جس سے آپ کو میکسی وان فائدہ ہوگا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پی سیو ایس میں جو پی سیو ایس میں ہماری کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اور ویٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ان کا ویٹ ہی مینج کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے وڑی گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارمونز کی ہارمونز بیلنس ہوگئے آپ کا جو پی سیو ایس ہے اس کا مسئلہ سب سے پہلے ختم ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو بریک فارس ہے بریک فارس میں آپ کیا کریں کہ جو ہوتے ہیں ایک وائٹ وہ لیں ساتھ بران ریڈ ہے بران ر اس کے دو پیسیز لے دو سے زیادہ نہیں کیونکہ موسیلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم بران لے رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ لے تو ہیل دی رہے ہیں زیادہ لے لیتے ہیں زیادہ کی طرف بھی نہیں جانا آپ نے ایک چیز کو موڈرےٹ میں رہ کے لینا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوفی پریفر کرتے ہیں اگر آپ کوفی نہیں پریفر کر سکتے تو آپ کیا کریں آپ ٹی لیں لیکن وداوٹ ملک وداوٹ شوگر لیں کئی لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کئی فی میلز دن میں تین تین چار چار چائے لے رہی ہوتی ہیں نوربر روٹین میں ساتھ میں ان کے بیکری ایٹم بھی چھڑ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک دم سے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کیا سجیس کریں گی آپ بریک فاس میں ان کے لیے یہ سجیسن ہے کہ جو ہماری امریکن ٹی چلتی ہے نا امریکن ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا پورشن بہت کم ہوتا ہے اور جو ووٹر کا پورشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں کیا کریں کہ آپ شوگر کی جگہ سٹیویا یوز کر لیں اس کا آلٹرنیٹیو یوز کریں اور جو دودھ ہے وہ بہت مائنیوٹ کانٹیٹی میں آپ یوز کریں لیکن وہ بھی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے کی طرف آئیں آپ کافی پہ آجیں یا ایسی ٹی پہ آجیں جس کے اندر دودھ نہیں ہو آپ بغیر دودھ والی جو چائے ہوتی ہے جو امریکن ٹی جسے کہتے ہیں آپ اس پہ آ جائیں اور وہ ٹائم ٹو ٹائم آ جاتے ہیں آپ کا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے آپ کو مزے کی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ سنیکنگ کی طرف آجیں سنیکنگ میں یہ ہے کہ آپ دو فروٹس موسمی جو بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ لے لیں اس میں کیا ہے کہ آپ نے جوس کی طرف نہیں آنا کوشش کریں ہول فروٹ میں کیا ہے کہ اس کے اندر فائبر کونٹنٹ اچھا ہوتا ہے فائبر کونٹنٹ کی وجہ سے ہمارے اندر جو جتنی بھی میٹا بولائٹس ہوتے ہیں جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بوڈی سے اچھے سے ایک سکریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ویٹ منیجمنٹ ہوتا ہے اور ہورمونل ایم بیلنس ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک پوزیشن پر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر کیا ہے کہ اس کے بعد لنج کی باری آ جاتی ہے لنج میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اور کچھ ہونا ہو تو آپ کے پاس ایک سیلڈ بول ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ آپ دو سے تین درہ کے جو ویجی ٹیبلز ہیں وہ لیں اگر آپ کو کچھی نہیں پسند تو آپ ان کو ہلکا سا سوتے کر لیں سوتے کس میں کر لیں اچھا اس چیز میں بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آئل یوز کر لیتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آئل جو ہے نا موسلی ایسا یوز کرنا ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے کم حامفل ہو اس میں یہ ہے کہ آپ آلیو آئل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ٹی لیاur اس کے لیے کسلامی لیا ہے اس کے لیے کس نا موسلی ایسا یا اس کے لیے کس کے لیے کس پوشن مجبا سکتے کر لیا ہے اور اس کے لیے ان کی ان کے لیے سے نلے جن کو نہیں پسند ہوتے ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ کے چکن کا پیس لیے لیں کتنا ہو کہ آپ کی جو پاریک ہے ہوتے نا یہ چیز اتنا اپ کا ایک چکن کا پیس ہو جائے 100 گرام ہنڈرڈ گرام وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہوگے فرائیڈ کر کے کھالے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو سٹین کر سکتے ہیں اس کو گریل کر سکتے ہیں اس کو تکا شیپ میں لے کے آسکتے ہیں وہ آپ کا یہ جب لنچ ہو جائے گا لنچ کے بعد پھر سنیکس کے بارے آتی ہے ایک چیز نہ بہت میں نے خود اس چیز کو پریکٹیس کیا ہوا ہے یہ میری چیز پریکٹیس کیا ہوا ہے اس ٹائم اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور یہ ایک انوانٹڈ بھوک ہوتی ہے انوانٹڈ اپیٹائیڈ ہوتی ہے اس کو سپریس کرنا آپ کی ایسے چھٹکیوں کا گیم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نا ایک مٹھی جو ہوتے ہیں نا بھونے ہوئے چنے کالے چنے وہ لے اور ایک کوفی کا کپ لے لیں ساتھ آپ جب یہ کمبو ٹرائے کریں گے نا یہ کمبو آئی سائز آپ کو ٹیسٹ میں بھی اچھا لگے گا اور یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ہے نا ہارمونز ان کو بہت جلدی سے بیلنس میں لے کے آئے گا آپ کا ویٹ ریڈکشن بہت اچھے طریقے سے اور ہیلڈی وے میں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ انہیلڈی وے میں ہوگا اور یہ اتنا اچھا اپیٹائیڈ پریسٹ ہے ان پیشنٹ کے لیے ان کلائنٹ کے لیے موسیلی یہ زیادہ تر میں ان کو یوز کرواتی ہوں جن کو اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکیں تو یہ چیز یہ کمبو لازمی ٹرائے کریں پھر لاسٹ میں بات آجاتی ہے ڈینر کی پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک سیلڈ بول لازمی آپ کے پاس ہو اچھا سیلڈ میں آپ کیرٹ لیں ککمبر لیں اور اس کے علاوہ آپ آنین لیں اور ٹومیٹو یہ چیزیں اگر اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں بینز یا پھر جو وائٹ چکپیز ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ایڈ کر دیں وہ تو اور بیسٹ ہو جائے گا یہ ایک بول آپ کا جب تیار ہو جائے گا آپ نے وہ رکھنا ہے ساتھ پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ڈینر کی اگر بات کریں تو آپ وائٹ رائس لیں وائٹ رائس میں اگر آپ کی ایک پلیٹ میڈیم سائز کیا نا تو کوشش کریں وہ ہاف سے بلکل تھوڑی سی زیادہ ہو پھر اس کے ساتھ کیونکہ ایک دم سے چیزوں کو کٹ اوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئیں بہت اس پر اس کے کہ اچھا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اگریسیف کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنا بی پیل ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں اور نیکس دے وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سٹارٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل ہی پہلے دن ہی صرف پانچ سو کالریز لے رہی ہوں ایسا نہیں کرنا ہوتا اس کے ساتھ وائٹ رائز کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی دال کا سالن لے لیں جو آپ کو پسند ہے تو یہ بہت اچھا کمبو ہے اگر رات کو آپ کا دل کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دودھ کے بغیر نہیں ہوس ہو سکتے تو وہ یہ ہے کہ آپ سکم ملک ملتا ہے مارکٹ سے وہ لے سکتے ہیں ایک کپ لیڈی یہ تھا بیسٹ ڈائیٹ پلین پیسیویس پیشنٹ جتنی بھی فیبلز وری تھی وہ ان کو فالو کر کے اچھا سا رزلٹ حاصل کر سکتی ہیں اگر آپ کو کسٹمائز پلین ساہی ہیں تو یہاں ڈسکریپشن میں نیچے میں نے نمبر دیا ہوا ہے یا آپ میرے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیک کر کے اپنے اکارڈنگ اور دیکھیں یہ ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ورک آٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جم بھی جوائن کریں اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آگے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو لہور فیسلٹون ڈی بلوک نیر اٹبر چوک یہ جم مجود ہے اگر آپ لائیو یہاں پہ آگے سیشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ریلیٹڈ کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیٹ کے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر نازش بھی یہاں پہ مجود ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ بھی آگے میکسیمام اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں Thank you so much